اسلام علیکم کریکل نوبرز ویلکم جو سگلین مشتاک شو پاکستان وائٹ بوش سری لنکا جیتا سری لنکا نے لاہور میں مارکہ مارا اور جیت جو ہے اپنے نام سیریز اپنے نام ٹی ٹونٹی کی بولڈ نمبر وان جو ہے وہ سری لنکا کی ٹیم سے ہار گئی اچھا اس وقت سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ کیا باتیں چل رہی ہیں میں وہ آپ کے سامنے رکھ دوں گا پاکستان ہار گیا اور سری لنکا جیت گیا یہ ہمارے سامنے ہے ہم نے میچ دیکھا ہمیں پتا ہے کون اچھا کھیلا کون اچھا نہیں کھیلا کیسی کبتانی رہی اور کیسی کبتانی کرنی چاہیے تھی یہ ساری چیزیں ایک سائٹ پہ میں آپ کے سامنے تھوڑی سی پکچر رکھتا ہوں اس وقت جو سوشل میڈیا اور میڈیا میں خبریں چل رہی ہیں پاکستان کی ٹیم کوئی آئیڈیا نہیں تھا کوئی سٹریٹیجی نہیں تھی کوئی پلاننگ نہیں تھی پلان اے پلان بی نہیں تھا بیٹنگ فلوپ ہو رہی ہے صحیح بیس ٹیلیون کا آئیڈیا نہیں ہے کبتان جو ہے وہ پینک ہیں پریشان ہیں اپنے سپورٹ کے لیے بھی اور کبتانی صحیح نہیں کر رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے کیپنگ ٹھیک نہیں کر رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے اس کی بیٹنگ پرفومنس نہیں ہے یہ ساری باتیں چل رہی ہیں بالنگ لائن اپ میں شداب صحیح بالنگ نہیں کر رہا ایکسپینسیب جا رہا ہے ایک میچ میں وہاں ایکسپینسیب گیا کنسسٹنسیب نہیں ہے ایکسپیریمنٹ چلنے ہیں مشبال حق جو ہے تین تین رول دے دیئے وہ کون سی چیز کو جسٹیفائی کرے گا کس کا جواب دے گا کیا وہ کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا ایکسپیریمنٹ کر رہا ہے سیکھ رہا ہے کب تک سیکھے گا کب تک ریزلٹ پروڈیوز ہوں گے دو تین منڈے ہوئے تین ٹی ٹونٹی ہوئے اور اس کے اوپر یہ ساری باتیں چلنی ہے اور ساری کا سارا نزلہ جو ہے وہ ادھر ادھر اب گرے گا اور باتیں چلتی رہے گی سری لنکا کی ٹیم آئی ترڈ کلاس ٹیم تھی اور ورلڈ نمبر وان کو جو ہے وہ مات دے دی اور وائٹ ووش کر دیا اور یہ ساری باتیں ویڈیا پہ چل رہی ہیں پاکستان کا آگے کیا ہوگا پاکستان نیچے جتنا گرہ ہے یہاں سے اٹھے گا یہاں بس بلکل ادھر ہی گرہ اور دب جائے گا اور اس کے بعد اٹھے نہیں پائے گا پاکستان کی کرکٹ میں تنزلی آگئی سٹرکچر نیا بنایا ہے کیا اس سے فائدے ہوں گے نقصان ہوں گے ساری باتیں یہ میں سن رہا ہوں اور ساری باتیں جو پیپر میں آ رہی ہیں پرنٹ میڈیا میں آ رہی ہیں میڈیا پہ آ رہی ہیں سن رہا ہوں پڑھ رہا ہوں دیکھ رہا ہوں اس میں نائنٹی فائی پرسن نیگیٹیو باتیں چل رہی ہیں اور فائی پرسن پازیٹیو وہ بھی بہت اکا دکا تو بہت زیادہ نیگیٹیو باتیں چل رہی ہیں ہو سکتا ہے یہ میری اپنی سوچ ہے ہو سکتا ہے یہ میں اس طرح دیکھتا ہوں یہ میرا انداز ہے مگر ایک چیز جس کے اوپر میرا بلیف ہے اور میں سمجھتا ہوں پاکستان سب سے زیادہ ٹیلنٹی جگہ ہے بہت زرخے زمین ہے یہاں بہت پوٹنچل ہے سلوشن بہت سارے ہوں گے مگر ایک سلوشن میں دیتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سلوشن جو ہے آگے بہت سارے جو مسئلے مسائلیں اس کا حل ہو جائے گا اور وہ یہ ہے کہ کام جو ہے اپنی اپنی ڈومین میں اپنی اپنی فیلڈ میں ایمانداری سے کیا جائے اور اور دل و جان سے کیا جائے اور پاکستان کے لیے کیا جائے پاکستان کو سامنے رکھتے ہوئے ہر فیصلہ کیا جائے پاکستان کی کرکٹ کو پاکستان کی وقار کو پاکستان کی عزت کو سامنے رکھتے ہوئے رول لیے جائیں اور رول کی ادائیگی یعنی اپنی ڈیوٹی کی ادائیگی ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کرنی چاہیے اینیوئی پاکستان ہارا سریلنکا جنہیتا بہت بہت مبارک سریلنکا ٹیم کو وہ آئی پہلے تو بہت شکریہ ان کا کہ وہ آئے پاکستان میں کھیلے چاہے تھرڈ کلاس تھی ان کا بہت شکریہ وہ آئے پاکستان میں اور ہمیں انہوں نے ایک شافٹی میچ دنیا کے سامنے رکھا اور ہمارا ساتھ دیا دوستی نبھائی دوسرا بہت مبارک کہ وہ جیتے اور جیت کے گئے ٹی ٹونٹی وائٹ بوش کیا انہوں نے اچھی کرکٹ کیری ٹف لکٹ ہو پاکستان کرکٹ ہے ہار جیت ہوتی ہے اب یہاں سے جانا کہاں پہ ہے وہ پی شی بی بھی ڈیسائیڈ کرے سپورٹ سٹاف بھی ڈیسائیڈ کرے کیپٹن بھی ڈیسائیڈ کرے سارے پلیئرز بھی ڈیسائیڈ کرے ورنہ میڈیا اور سوشل میڈیا آپ ڈیسائیڈ کرو نہ کرو وہاں پہ کافی پتاکڑے بھوٹتے رہیں گے اور کافی خبریں آتی رہیں گی اور کافی زیادہ جو ہے حالات عجیب سے رہیں گے جہاں پہ بھی رہے خوش رہیں اب یہ جو پیغام ہے میرا ساری دنیا کے سارے انسان جتنے بھی میرے فالورز ہیں خاص طور پر جو دیکھیں گے ان سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ یہ پیغام ہے تو 180,000 فالورز ہیں میرے مگر آپ سب سے گزارش ہیں آپ اس پیغام کو پوری دنیا میں پھیلائیں نیت کریں پوری دنیا میں سب مزہ میں رہیں سب محبت سے رہیں پیار سے رہیں اس دنیا کی اوپر گورا کالا انگلیش بولنے والا اور تو بولنے والا ہندی بولنے والا یہ سب انسان ہیں اور سب انسان انسانیت کے ناتے ایک دوسرے کے لئے اچھا سوچیں بولیں اور ایک دوسرے کے لئے محبت امن اور پیار کا پیغام دے لائیں اپنا خیال لکھیں رب رکھا با با فرش اور کچن میں سنگ مربر اور گری نائٹ کا استعمال پینرابک وینڈوز اور بیلکونیز جہاں سے ہل اور لیک کا نظارہ کیا جا سکتا ہے لیوینگ روم اور ڈائننگ روم کی سیٹنگ کے مختلف آپشنز تمام اپارٹمنٹس دلکش ڈیزائن پائیدار وودورک اور دیرپا فکسر سے مزیعن ہیں اوپن اور کلوز کچن آپشنز دیدہ زیب فلور پلانز اچھے خوشگوار اور فیملی محل کی زمانت کڑا کرکٹ کے لیے گاربیٹ شوٹ سسٹم تعمیراتی کام کے نگرانے کے لیے آئی پی کیمرو کا استعمال سویونگ پول اور جیم فیملی میمبرز کے لیے تفریحی اور پرفیزہ مقامات ہم بہترین سے کم کی زمانت نہیں دیتے اسی لیے ہم انڈسٹری کے بہترین کانٹریکٹرز آرکیٹیکٹس اور پروجیکٹ مینیجر سے کام کروا رہی ہیں تاکہ تمام رہائشیوں کے حفاظت اور سہولت کو یقینی بنایا جائے اسی طرح سقلین مشتاک ہائٹس میں انتہائی آلہ درجے پائیدار اور قابلے اعتباد کمپنیز کا میٹیریل استعمال کیا جا رہا ہے